بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پروڈٹ کو ہم ویلو کے نام سے جانتے ہیں جو کہ یورپین کمپنی بناتی ہے آج میں آپ کو سگریٹ اور ویلو میں فرق کے بارے میں بتاؤں گا دن ہم اس کی کمپوزیشن اور سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جانیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے ہم سگریٹ اور ویلو کے فرق کو سمجھتے ہیں سگریٹ اور ویلو میں کومن چیز نیکوٹین ہے جو کہ اس کا ایکٹیو سبسٹانس ہوتا ہے لیکن سگریٹ میں کارسینوجنز موجود ہوتے ہیں جسے ہم تار کے نام سے جانتے ہیں اور یہ کینسر کاز کر سکتے ہیں ویلو میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہوتا اس میں کارسینوجن سبسٹانس نہیں پائے جاتے ہیں سگریٹ کے استعمال سے دھوان پیدا ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی میں سی او پی ڈی کر سکتا ہے سی او پی ڈی کرونک اوبسٹرکٹیو پلمانری ڈیزیز کو کہتے ہیں اس کا مطلب سانس لینے والے رستے میں تنگی پیدا کر سکتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے اگر یہ کنڈیشن کچھ حد تک سویر ہو جائے تو اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن ویلو میں سموک پیدا نہیں ہوتا اور اس طرح کے خدشات بھی نہیں ہوتے اب ہم جانتے ہیں اس کی کمپوزیشن کے بارے میں ویلو کی کمپوزیشن میں سب سے پہلے مایکرو کرسٹالائن سیلولوز ہوتا ہے یہ وہ تھیلی ہے جس میں نیکوٹین بھرا جاتا ہے اس میں کچھ مقدار میں پانی سوڈیم کلورائیڈ زائلی ٹول اور فلیورنگ ایجنٹ فلیورنگ ایجنٹ جس طرح کے منٹ فلیور ہے سرابری فلیور ہے پروپائلین گلائیکول سکروز سوڈیم بائیکاربونیٹ اور مین انگریڈینٹ نیکوٹین پایا جاتا ہے نیکوٹین کو ہم ایک پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں پودے سے جس کو ہم نیکوٹیانا ٹوبیکو کہتے ہیں بسیکلی اس کے لیف سے ہم اسے حاصل کرتے ہیں جسے ایکسٹیکشن کہتے ہیں اگر یہ پتے ہم خوشک کر کے استعمال کرتے ہیں تو اسے صرف تباکو کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ نیکوٹین ہماری باڈی میں کیا کرتا ہے سب سے پہلے نیکوٹین ہماری باڈی میں آٹونومک گینگلیا کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اس کا مطلب وقتی طور پر جسم میں چستی لاتا ہے اور ایک خاص وقت کے بعد یہ ڈپریشن کاز کرتا ہے جس کا مطلب سستی لائے گا اور بے چینی پیدا کرے گا اور اگر آپ بہت زیادہ اڈکٹیو ہیں تو یہ نہ ملنے پر آپ پر فالج کا بھی حملہ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے ہم کسی بھی نشے کے عادی انسان کو فوراں سے نشہ نہیں چھڑواتے اس لیے ان کی خاص دوز یا مقدار کو مکرہ کر دیا جاتا ہے یا اس کے لیے ہم کوئی آلٹرنیٹ متبادل چیز کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مارکٹ میں ٹرانس ڈرنل پیچز اور ویلو پرڈکٹ ہیں مارکٹ میں ویلو آپ کو مختلف فلیور میں اویلیبل ہے اور اس کی مقداریں بھی الگ الگ ہیں جس میں چار ایم جی چھ ایم جی اور دس ایم جی شامل ہے ویلو کے باکس پر نیکوٹین ڈاٹ موجود ہوتے ہیں سنگل ڈاٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں چار ایم جی ہے دس ایم جی ہے کائنلی اٹھارہ سال سے اوپر کے افراد اسے استعمال نہ کریں اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی سائیڈ ایفیکٹ میں کومنلی یہ بلڈ پریشر کو انکریز کرتا ہے یہ ایڈکٹیو بناتا ہے جسے ہم آدھی ہونا کہتے ہیں اس سے ویٹیگو چکرانا ہو سکتے ہیں اور یہ خون کی نالیوں میں تنگی پیدا کرتا ہے جس سے ہمارے بلڈ میں اکسیجن کیری کپیسٹی کم ہو سکتی ہے اگر آپ کو میری یہ دیگئے انفارمیشن اچھی لگے تو کائنلی لائک شیئر اور سبسکرائب تینک یو